دین ہے اور اسی لئے محال کیا پیدا ہوئے آپ دیکھیں نا یہ کیا ہے مسجد ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک مرکزی مسجد ہے بیت اللہ مکہ یہ اس کی شاخعہ یہ بھی اللہ کے گھر ہے اللہ کے گھر میں اب بچہ بیٹھا ہے اور جگہ جس پر میں بیٹھا ہوں یہ ممبر ہے جہاں اللہ کے رسول بیٹھ دیتا ہے اور اسی لئے حضور نے فرماتے ہیں میرے ممبر کے پاس جس نے جھوٹی قسم اٹھائی سوائے جہنم کے اس کا کوئیٹ کانا دیکھتا کہ یہاں اللہ کے رسول بیٹھ اس ممبر کے پاس آگر جب بھولا مسجد نویر ممبر اور جو میں نے تراؤت کیا قرآن قرآن کی تین صورتوں میں سے اللہ کے رسول نے ایسا انتخاب کیا سبحان اللہ یہ اللہ کی بتائیو تحریم کے بغیر ممکن نہیں ہے سارے قرآن میں سے ایسی آیتیں چھانٹی آپ سننے رہے ہیں یا ایو اللہینا منتق اللہ بار بار آیا کہ اگر اللہ کو مانتے ہو اور قیامت کو مانتے ہو رسول کو سچا جانتے ہو اللہ سے ڈرنا خوشی کا موقع سنایا یہ جا رہا کہ اللہ سے ڈرنا کیونکہ یہ مرلاب جب نکاح ہو جائے گا ایجابہ قبول آپ جانتے ہیں سب لوگ بے بس ہو جائیں والدین کے پلے کچھ نہیں رہے گا کوئی عدالت کچھ نہیں کرسے گئے گی یہ بچے اور بچی پر اگر وہ اللہ سے ڈریں گے کہ ہم نے خدا کے گھر میں بیٹھ کر یار اللہ کا قرآن سن کر اقرار کیا تھا اسی لئے اللہ کہتا ہے جب موں سے قرآن قبول کیا تو خالص نیجل سے درست راتے سے کہنا پھر میری گرنٹی ہے میں تمہارے سارے کام درست کروں وَيَغْفِرْ لَكُمْ دِنُوَ انسان ہوتے ہوگی کچھ کسائیاں بھی ہوں گی بخشنا ہوں جو اللہ رسول کی مانیں گے کام بھی آن بھی ہیں کام بھی دنیا میں بھی جنت میں رہیں گے آخرت میں بھی مگر بات بچی بھی سنیں بچہ بھی سنیں کہ جب کہنا نہ قبول جن میں کھوٹ نہیں ہنا چاہیے سمجھ لیں کہ میرے لئے جو انتخاب اللہ نے مجھے دے دی میرا حصہ یہی ہے اب دنیا میں ہوریں پھریں میں نے نظر اٹھا کر نہیں دے یہ میرے وعدے کی خلاف وردی ہوگی میں نے اس کو بھی مانا کیوں دوسروں کو دیکھتی آپ دیکھیں جنت جو ہے وہ پاک مقام ہے وہاں کوئی برا نہیں ہوگا مگر وہاں بھی اللہ کہتا ہے کاثرات اتر وہ اپنے خیموں میں پندر آئے وہاں یاشی نہیں ہوگی پاک لو وہ خاند کو دیکھتی ہے خاند اس کو دیکھتی ہے کیا کمال کیا امام بیقی نے کہ جب اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ میں کل جواب چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ سب سے اچھی عورت کونسی عورت کی سب سے اچھی خوبی کیا خوبیوں تو بائد کھانا پکانا جانتی ہے خوب ضرور فرمایا نہیں کل بتانا تو حضرت عمید علیہ رضی اللہ گھر گئے اسی سوچ میں سے تو سیدہ فاطمہ تو ظہرہ نے پوچھا کہ کیا ہے بات علیہ انہوں نے کہا یہ بات کہا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام سے کہہ نا میرا نہ بتانا کہ عورت کی خوبی یہ ہے تو اس نے اپنے خاند کے سوا کسی کو نظر پر کرنا دیکھا اور اس کو اس کے خاند کے سوا کسی نہ دیکھا اگرے تب جب حضرت عمید علیہ رضی اللہ علیہ نے بات کی تو آپ نے کہا علیہ یہ جواب تیرا یا میری بیٹی فاطمہ کا انہوں نے کہا اللہ کے رسول سچ یہ ہے کہ آپ کی دیکھ اسی لئے جنت کی عورتوں کی سرظہر بڑھیں تو اگر ایمانداری سے ٹیک کر لیں میرے لئے جو خاند تھا اللہ نے مجھے دے لیے میں نے کسی طرح نظر نہیں پرانی دونوں مطمئن رہے ایک دوسرے پر یقین جانے یہ دنیا جنت بن دے اور اگر یہی روتے رہے شکیت رہے نہیں مجھے کوئی اور چاہیے وہ کہاں مجھے خاند اور چاہیے دنیا میں جلتے رہیں گے بے برکتی ہو گئی اللہ تعالیٰ کوئی اس نکاح میں برکت نہیں ہے